ناظرین جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معایدہ ہو گیا تھا تو ہر طرف مٹھائیاں بٹ رہی تھیں اب آئی ایم ایف نے غیر متوقع قسم کا ایک وفت بھیج دیا ہے کیونکہ جو معایدہ ہے اس کے تحت جو پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی ہے ریویو وغیرہ ہونا یہ اس کا حصہ نہیں ہے کہا جا رہا کہ کچھ اہداف ہیں جو ہم نے پورے نہیں کیے اور اگلے ریویو سے پہلے آئی ایم ایف کو اپنی کریڈیبلیٹی کی بھی فکر ہے بس ڈاکٹر فارق سلیم موجود ہے ہمارے معیشت راک صاحب یہ کتنا انیوزیل ہے کہ جو یوزیل وفت کے آنے سے پہلے ایک اور وفت آ رہا ہے دیکھیں طالب صاحب اگر دن بلائے مہمان اور خاص طور پر وہ واشنگڈ سے آ رہے ہوں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے نکلے ہوں تو آپ سمجھئے کہ خطرے کی گھنٹیاں تو بج رہی ہیں خطرے کی گھنٹیاں میں سمجھتا ہوں دو تین باتیں تو بالکل جو منظر عام پہ آ رہی ہیں وہ ٹیکس نہ پورا کرنے کا حد ہے وہ تیرہ ہزار ارب کا ہم نے وعدہ کیا تھا بجٹ میں دکھایا تھا اور وہ پہلے تین چار مہینوں میں کوئی اس میں شورٹ پال آ رہی ہے آپ سمجھے لگ پک دو سو ارب روپے کی شورٹ پال آ رہی ہے دوسرا ایشو تھا کہ سوموں میں سرپلس آئے گا ان کے بجٹ میں اور وہ سرپلس پہر ایبنجلی وفاقی حکومت کے پاس واپس آ جائے گا وہاں پہ کوئی ایک سو دیس ارب کا تقمینہ لگایا گیا تھا اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی پورا نہیں ہوگا جو بات میں سمجھتا ہوں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈالر کی وصولیاں ہیں اور جو ڈالر کی ادائیگیاں ہیں اس میں کوئی دو ارب ڈالر کا خلا ہے گیپ ہے جو پاکستان پورا نہیں کر پا رہا میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ وہ ہے اور وہ پاکستان نے یا ہماری وزارت خزانہ میں یہ سمجھا تھا کہ کوئی سو ملین ڈالر کا جو تھیل ہے مہانہ کی بنیاد کے اوپر وہ ہم سعودی اربیہ سے ادھار پہ لے لیں گے اور وہ کوئی ایک اشاریہ دو ارب ڈالر سمجھے کہ سال کا وہ خلا پور ہو جائے گا وہ میری انفرمیشن کے مطابق ابھی تک نہیں ہوا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اگریمنٹ نہیں ہوا ایک بات چل رہی تھی کہ کوئی چھے سو ملین ڈالر جو ہے وہ اب سمجھے کہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین کردہ وہ سٹینڈر چارٹر بینک سے کوئی چھے سو ملین ڈالر تھا اس کی بات سننے میں آئی تھی وہ پاکستان نے وزارت خزانہ یہ بتا رہی ہے کہ ابھی تک انہوں نے دیا نہیں ہے اور شاید وہ مجہور ہو جائے لینے کے لیے تو اثر معاملہ ہے وہ دو ڈھائی بلین ڈالر کا خلا جو ہے جو گیپ ہے تو یہ تو ساری خبریں ہو جائیں ہو گئیں جو شاید بری خبریں ہیں ایک یا دو اچھی خبر بھی اچھی خبریں بھی تلطاب سامنے آئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو تجارتی خسارہ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہم لکر کرتے ہیں وہ تقریباً برابر ہو گیا اس میں جو خسارہ تاریخی طور پر پاکستان میں حد سال آیا کرتا تھا وہ اس سال نہیں نظر آ رہا اور دوسرا جو ریمیٹنسز ہیں جو پاکستانی ورکرز باہر کام کرتے ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ پچھلے مہینے جو تین ملین ڈالر کی جو بسولی ہے جو آمدن ہے سوری جو آمد ہے تین ملین ڈالر کی وہ شاید تاریخ میں one of the highest ضرور لیکن کہتا کلائمیٹ ڈاکس صاحب یہ جو اچھی خبریں ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہیں بہرحال آئی ایم ایف اچھی خبروں کی وجہ سے تو وفت بھیجی نہیں رہا تو وہ تو جو اہداف مس ہوئے ہیں ان کی اوپر اپنی جانچ کاری کے لیے وہ وفت بھیج رہا ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس وفت کے آنے سے کیا فرق پڑے گا آکے وہ کیا ایسی چیز جان پائیں گے جو آپ کو اور ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے مطلب تمام فریم ورک تو ہمیں پتا ہے کہ کس میں انہوں نے انگیج کرنا ہے اس کو فرق پڑے گا کیا ہم پھر چست ہو جائیں گے پھر ہم یہ ڈالر اڑھائی بلین کے ان سے ارینج کریں گے کیا ہوگا آپ باقو بھی جانتے ہیں کہ یہ تو معاشی اینگل ہے جس کا ذکر ہم نے کیا جو ہم نے ڈسکرس کیا میرے خیال میں اس کا ایک سیاسی اینگل اس کی اوپر غور و فکر کرنا بھی شاید ضروری ہے آپ دیکھئے کہ میرا جو ذاتی تجربہ رہا ہے عالمی مالیاتی داروں سے جو ڈیلن کا اس کے خاص دو لیولز ہیں ایک لیول ہے جس کو یہ نیتن پوٹر صاحب جو ہے جو مشن کے ہیڈ ہیں جو پاکستان آرہے ہیں یہ پیورلی پروفیشنل لیول ہے جو کتاب میں لکھا ہے جو ہم نے آداف کا ان سے وعدہ کیا تھا اس کا تجزیہ کریں گے اس کے اوپر ایک ریٹرمنیشن ایشو کریں گے ایک اس کا سیاسی اینگل ہے جو اگزیکٹی بورڈ پہ یا بورڈ اف گوڈنرس کہہ لیے اس کا بڑا اس کی امپورٹنس ہوتی اور وہاں پہ جو اگزیکٹیو ڈیریکٹر بیٹھے ہیں امریکہ کے نمائنگی وہ آپ سمجھے کہ اس کے بورڈ کے اوپر امریکہ بادشاہ کے پاس کوئی آٹھ لاکھ اور کوئی میرا خیال ایک آسی ہزار بورڈ ہے اور وہ ایک ہاتھ جب کھڑا ہوتا ہے امریکن تو وہ آٹھ لاکھ اور ایک آسی ہزار بورڈ کھڑے ہوتے ہیں اب وہاں پہ نئی ایڈنسٹریشن آنے والی ہے وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان پہ یہ جو باتیں ہیں دیڑ یا دو بلین ڈالر کا گیپ رہ گیا ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے جہاں پہ ہم تین ساڑھے تین سو ارب ڈالر کی جیڈی بی کی بات کر رہے ہیں دیڑ دو ارب ڈالر کا خسارہ یا گیپ ہونا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہاں پہ ایک سیاسی اینگل ہے وہ ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید ٹائم قریب آ رہا ہے کہ جب پاکستان کو کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے تھے اور وہ چناو کرنا ہوگا کہ ہم نے چین کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ ساتھ جانا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم تو جب سے تاریخ پڑھ رہے ہیں اور جب سے تاریخ کو اپنے سامنے بنتے وہ دیکھ رہے ہیں 35 سال دوسرے کو ہو گئے 72-74 سال پہلے کو ہو گئے تب سے ہمیں ہمیشہ مشکل فیصلی کرنے پڑتے ہیں تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ مشکل فیصلوں کا وقت ختم ہو اور مشکل کٹے پہلے ٹویٹر سلیش ایکس بند ہوا ہمیں بتایا گیا کہ جی اس سے بڑے ہنگامیں پھیلتے ہیں پھر لوگوں نے بشمول تقریباً تمام کی تمام حکومت اور عہدداران نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندگان نے جو پرس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آئی ایس پی آر نے انفرمیشن منسٹری نے وی پی این کے ذریعے ٹویٹ کرنے شروع کرتے ہیں کیونکہ ایک ستبند ہے اب ہم بتایا گیا کہ وی پی این بھی الیگل ہے آپ کو ریجسٹر کروانا پڑے گا پچھلے دنوں وی پی این کی بندش کی وجہ سے بہت سے لوگ حقا بکا رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو دو مصرد وی پی این ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے بعض اگہ پر کام کر رہے تھے بعض اگہ پر کام نہیں کر رہے تھے اب حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور بالخصوص ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا مستقبل کیا ہے اور صرف سوشل میڈیا نہیں ہے ایک ڈیجٹل ایکانومی بھی موجود ہے جو بہت بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں گروہ کر رہی ہے ہمارے پاس سجاد سید صاحب موجود ہے چیئرمن پاشا پاکستان سوفٹ ویئر اسوسییشن کے رپیزنٹیو ہے ان کا شکریہ فریعہ عزیز صاحبہ دیجٹل رائٹس ایکسپورٹ ہے ان کا بھی شکریہ سجاد صاحب افاق اٹس کیوں ذرا یہ وی پی این کی بندش کے بارے میں جو آرگومنٹ ہم سن رہے ہیں کہ جی اب آپ کو پی ٹی اے کے ساتھ ریجسٹر کروانا پڑے گا آپ کے خیال میں اس میں کتنا وزن ہے سر آئی کن آنلی ٹاک آن بہاف آف دی انڈسٹری تو جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے وہاں پہ ایس سچ کوئی اتنا میسیو امپیکٹ ہمیں بزنس پہ نظر نہیں آیا شورٹ ٹرم میں دیر وی ڈسرپشنز بات آج ہی ہماری پی ٹی اے کے ساتھ ایک بہت پوری ساری انڈسٹری کو انہوں نے آن بورڈ لیا اور ہماری آج کافی بڑا ایک ویبینار کیا which was chaired بائی پی ٹی اے اور انہوں نے بتایا کہ جتنا جسے ہمیں فیر تھا وہ فیر اتنا بڑا ثابت نہیں ہوا تو ایس فار از بزنس کمیونٹی is concern i think ابھی تک ہمارے بارے as it stands today ابھی تک ہمیں کوئی ایسے پروسیسز میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو ہمارے بزنس کو امپیکٹ کرے ہیں ہاں پرائیوٹلی جو لوگ you know freelancers ہیں یا گھر سے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں we believe کہ وہاں پہ شاید challenges آئیں but as far as ہماری association اور ان کے members is concerned ہمیں ایک proper white listing policy بتا دی گئی ہے کچھ challenges آئیں گے اس میں کچھ scalability وغیرہ کے چاند challenges ہیں جو ہم نے government کو اور ministry of IT کو اور پی ٹی اے کو ہم نے باور کروا دیا ہے they are committing to solving those problems اچھا بالکل quickly تو یہ white listing policy سے مراد یہ ہے کہ ایک حلال وی پی این ہوگا اور ایک حرام وی پی این ہوگا سو ہم سب کو اس وقت جو حرام وی پی این ہیں ان سے حلال میں جانا ہوگا register کروا کے یہی ہے نہیں یہ white listing policy جی white listing means کہ ہم government کو properly declare کریں گے کہ ہم کس particular IP یا کس particular website پہ جا رہے ہیں جو ہمارے customers ہیں جیسے United States میں ہیں Middle East میں ہیں یورپ میں جہاں بھی ہیں دنیا میں تو ہم وہ particularly list particular list دیں گے کہ ان particular IPs پہ ہم جا رہے ہیں اور government اس particular IP کو white list کر دے گی تاکہ وہاں سے پھر ہمارا جو connection ہوگا وہ completely secure ہوگا اور وہ نہیں روکا جائے گا beyond that اگر ہم وی پی این لگا کے کہیں بھی جانا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکے گا so اس میں yes of course short term میں ہماری companies کو کچھ paperwork کرنا پڑے گا کچھ process سے گزرنا پڑے گا جو پہلے نہیں ہوتا تھا but it will take some time but I think business disruption اتنی زیادہ اس وجہ سے نہیں ہوگی unless some new policy comes into play موسیقی